جنگ احب کا ام نے ذکر کیا تھا اس سے گزشتہ کی اپیسوڈ میں کہ جو تیسری ہجری کی جنگ رہی ہے اور دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھنے والی جنگ ہے اور وہ منظر کہ جناب حمزہ کی شہادت ہوئی اور پیغمبر اکرم کا بے سہارہ اپنے آپ کو محسوس کرنا اس وقت بہت زیادہ پیغمبر اکرم کو تکلیف پوچھنا اب یہاں پر علامہ شبلی نومانی اہل سنت کے بہترین معرخ لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم کا یہ قافلہ یہ جنگ کے بچے کچھ افراد یہ اصحاب مدینے لوٹے ہیں تو مدینے میں ایک ماتم قدع بنا ہوا تھا غم کا عالم تھا زائر سی بات ہے لوگوں کے گھر والے مر چکے تھے بہت سارے تھے اس کے علاوہ کچھ لوگ خود میدان اہت تک بھی آ گئے تھے اپنے لوگوں کا غم بنانے کے لئے جب پیغمبر اکرم مدینے پہنچے تو پیغمبر نے دیکھا کہ ہر عورت اپنے مرنے والے پر گریہ کر رہی ہے پیغمبر کو بہت افسوس ہوا اور پیغمبر نے روتے ہوئے یہ جملہ کہا کہ اما حمزہ فلا بوا کیا اللہ لیکن میرے چچا حمزہ ان پر رونے والا کوئی نہیں ہے سب اپنے اپنے مرہوم پر رو رہے ہیں اور میرے چچا حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے یہ پیغمبر اکرم کا جملہ نکلنا تھا کہ انسار کو بہت زیادہ افسوس ہوا اس بات پر اور سب نے جا کر اپنی ازواج سے کہا بیویوں سے کہا اور عورتوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے والوں کو بعد میں رونا پہلے جاؤ اور جتنے بھی جتنی عورتیں یہ سب جا کر پہلے جناب حمزہ کا پرسہ پیش کریں گی اور ان کے لئے گریہ اور ماتم کریں گی اس کے بعد آ کے اپنے مرہوم کو رونے یعنی رونے کی بنیاد اس وقت سے ہے اب آپ جو دیکھیں جو اسلام میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ پیغمبر نے رونے سے منع کیا ہے آپ آ کر خود ان کی روایتیں دیکھیں ان کی کتابیں دیکھیں کہ پیغمبر کی سرہ سے کہہ رہے ہیں کہ جناب حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے اگر یہ کام غلط ہوتا تو مدینہ میں داخل ہوتے ہی پیغمبر پہلی صورت میں یہ نہ کرتے کہ لوگوں کو رونے کی طرح دعوت دیا پیغمبر کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ تم لوگ کیوں رو رہی ہو یہ غلط کام ہے یہ بیدات ہے جائز نہیں ہے مرنے والی کے لئے رونا لیکن آپ دیکھیں پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میرے چچا حمزہ پر رونے والا یہ انظام یہ تھیوری بلکل بیسلس ہے بلکل اس کا کوئی سبب نہیں ہے اور نہیں پیغمبر سے آپ اس بات کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہوگا اب اسی ہجری میں تیسری ہجری کا واقعہ ہے میں نے بتایا تھا کہ دوسری ہجری میں مولہم تقیان اور شہزادی ایک انہین کا عقد مبارک ہوا تھا اسی وجہ سے تین ہجری میں کسی جنگ کے بعد امام حسن علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہوئی ہے اسی ہجری میں اب اس کے بعد یہ بات آگے بڑھتی ہے پیغمبر کی زندگی کی بہت ساری جنگیں ہیں میں مختصرا بیان کر دوں آپ کی خدمت میں چوتھی ہجری میں بھی دو تین قصے بہت ہی اہم رونما ہوئے جن میں سے ایک بنی نظیر ایک قبیلہ تھا جو آپ نے جیسا کہ پہلے بھی کہا تھا کہ یہودی پہلے سے مدینے میں تھے تو یہ وہ قبیلہ تھا یہ وہ گروہ تھا جو یہودیوں کا مدینے میں رہا کرتا تھا تبری نے اس رعایت کو بیان کیا ہے کہ پیغمبر اکرم کو اطلاع ملی کہ یہ لوگ کو بیگنڈا کر رہے ہیں اور ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان کم تعداد میں ہیں ابھی ان پر مجون کر دو تو پیغمبر نے پہلے ہی ان کے اوپر یہ حکم لگایا اور ان کو آرڈر دیا کہ آپ لوگ مدینہ خالی کیجئے آپ مدینے کی سرحد میں لہٰذا آپ یہاں سے نکل دیں اب بنی نظیر کے لوگوں کو یہاں سے نکال دیا اور اس میں کچھ مختصر قصے بھی ہوئے کہ کوئی ایک شخص آیا بھی تھا قتل کرنے کے لئے اس کا کیا ہوا وہ ساری باتیں میں چھوڑ رہا ہوں بنی نظیر کو پیغمبر نے نکلوا دیا اب یہ لوگ جا کر خیبر کے قلعے میں جو وہاں کے یہودی تھے جو بھی مدینے سے بہت زیادہ دور نہیں تھا وہاں جا کر یہ لوگ سکونت پذیر ہو اور وہاں جا کر پروپیگنڈا کرنے انہوں نے شروع کر دیا پانچویں ہجری کا جو واقعہ ہے تو پانچویں ہجری میں ایک بہت عظیم جنگ اسلام کی جسے جنگ خندق یا قرآن مجید کی زبان میں جنگ احضاب کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں پانچویں ہجری کی جنگ ہے اس جنگ میں یہ یہودی جو بنی نظیر کے نکالے گئے تھے ان کو بڑا درد تھا ہے اس بات کا کہ پیغمبر نے ہمیں نکال دیا ہے اور یہ جا کر خیبر میں سادش کرنے لگے ان میں سے کچھ لوگوں نے ایک آدمی کو معین کیا اور اس نے جا کر مکہ میں ابو سفیان سے کانٹیک کیا اور جا کر ان سے کہا کہ بھئی آپ بھی دشمن ہیں ہمیں بھی بدلہ لینا ہے لہٰذا ہم لوگ آپس میں مل کر ایک لشکر تیار دیتے ہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد پیغمبر کے خلاف جنگ کر لیں گے اور ہماری تعداد بھی زیادہ ہوگی اب جو انہوں نے یہ آپس میں معاملہ تہہ پایا سب کچھ تہہ ہو گیا ابو سفیان نے چار ہزار کا لشکر تیار کیا مکہ سے سپورٹ میں یہودیوں کے سپورٹ میں ایک بیالیشن فورسز بن گئی تو یہ پیغمبر کے خلاف چار ہزار کا لشکر انہوں نے تیار کیا یہ پہنچے اور یہودی جو ان کے ساتھ مل گئے ان کی بھی چھ ہزار کی تعداد یعنی کل ملا کہ دس ہزار کا لشکر پھر تیار ہوا اور یہ جنگ ہوگی پیغمبر کو پیغمبر کو خبر مل گئی کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے آپ کو پہلے ہی میں بتا چکا ہوں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر کبھی بھی اٹیکنگ پوزیشن میں نہیں رہے جب یہ لگا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں جنگ کرنے کے لئے تو ظاہر سی بات ہے ہر آدمی محافظت کرے گا مدینہ کی حفاظت کرنی اسلام کی حفاظت کرنی تو پیغمبر مدینہ سے باہر آئے اور ایک کوہ سلع نام کا پہاڑ ہے اس کو اپنے پیچھے لیا اور وہاں پر پیغمبر اکرم رک گئے اور جناب سالمان فارسی جو پیغمبر اکرم کے بڑے مخصوص صحابی اور بہت عظیم مرتبت شخصیت گزری ہے اسلام اور تاریخ کی ان کے مشورے پر خندق کھو دنے کا فیصلہ تیب آیا خندق اسی لئے کہتے ہیں کیونکہ وہ گڑھے کے معنی میں ہیں تو اب چھے روز تک مسلسل مسلمانوں نے تقریباً پانچ گز چوڑا پانچ گز گہرا گڑھا کھو دا اسی لئے اس کا نام جنگ خندق کھو دی گئی کیونکہ اس میں خندق کھو دی گئی تو یہ چاروں طرف سے یہ برابری سے پانچ گز گہرا پانچ گز چوڑا خندق جناب سلمان نے مشورے پر پیغمبر نے حکم دے دیا اب لوگ ہچوانے لگے اب اس میں ایک بڑی مشہور اور روایت ہے جس کا موقع بھی یہی پر ہے کہ پیغمبر نے گروہ باٹ لیا کہ تم آپس میں تیہ کرلو کہ کون آدمی کہاں سے کھو دنا شروع کرے گا سب نے گروپ بنا لیا اپنے اپنے مہاجرین نے اپنے گروپ بنا لیا جو حجرت کر کے آئے تھے ان کو مہاجرین کہتے ہیں انسار جو تھے انہوں نے اپنے گروپ بنا لیا اسہاب جو تھے انہوں نے اپنے گروپ بنا لیا تو سب نے اپنے اپنے گروپ بنا لیا اور گڑھا خودنے لگے اب اکیلے بچے تو جناب سلمان فرسی جنہوں نے مشورہ دیا جنہوں نے مشورہ دیا تھا تو اسی دوران پیغمبر跟ôm یہ مہاجرہ دیکھ رہے تھے پیغمبر نے کہا سلمان تم آؤ ہمارے ساتھ اور تم ہماری مدد کرو گڑھا خودنے میں تب پیغمبر نے یہاں پر جملہ کہتا سلمان و من ناحل البیت سلمان ہم اہل بیت میں سے تو پیغمبر نے اپنے گروپ میں جناب سلمان کو شامل کیا تو یہ ریزن تھا اس روایت کا جو پیغمبر نے بیان فرمایا تھا یہ اس کا موقع تھا تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس کو بیان کر دوں یہاں پر اب یہاں پر یہ خندق خودی ابھی خندق تیار ہی ہوئی تھی کہ اتنے میں یہ سارا دشمن لشکر پہنچا یہودیوں کا اور مکہ والوں کا کفار کا اچھا انہوں نے یہ بھی تحقیت ہے کہ جتنے بڑے سورما ہوں گے ان سب کو ہم لے آئیں گے تو بہت بڑے بڑے سورما ہی تھی جن میں سے آپ نے ایک مشہور معروف نام عمر بن عبدوت کا سنا ہوا ہے کہ جو عرب میں ابھی میں آگے بیان کر دوں گا کہ اس کی طاقت کا اندازہ کیسے لگائے جا سکتا ہے کہ جس کو عرب میں ہزار آدمیوں کے برابر لڑنے کا تجربہ تھا اور اتنا مضبوط وہ تھا کہ ہزار آدمی ایک طرف عرب کے اور وہ اکیلہ ایک طرف اتنا پہلوان اتنا مضبوط وہ آیا اب یہ ہوا چونکہ ہر آدمی خندق خودی تھی اس میں عبور کرنا مشکل تھا گھوڑے کی سوالی تھی ایسا نہیں کہ آدمی اندر اترے اندر اترے گا تو پانچ گز اندر بھی گہرہ ہے تو کیسے جا سکتا ہے تو اب ان لوگوں نے کیا کیا ہر طرف سے محاصرہ کرتے ہوئے پتا لگا ہے کہ کس طرف سے خندق چھوٹی ہے کس طرف سے گڑھا تھوڑا سا کم ہے اس طرف سے یہ لوگ وارد ہوئے کچھ لوگ وارد ہوئے اچھا اب یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا کہ بیس زن تک ایسا ہوا اور یہ ایک گھیراؤں میں رہے ایک بار دفتن جب عمر بن عفدی وعد آیا تو اس نے ہلمین مبارس کا نعرہ یعنی تم میں سے کوئی ہے تو وہ آ کر مجھ سے ہلمین مبارس کا مطلب ہوتا تھا کہ آدمی حجوم نہیں کر رہا ہے جنگ نہیں کر رہا ہے پوری طور سے بلکہ کسی ایک پہ بلا رہا ہے جیسا کہ جنگِ بدر میں بھی ہوا تھا کہ ایک پر ایک آئے گا جو جنابِ حمزہ مولای کہنا ہے تو جنابِ عبیدہ جس میں کہتے ہیں جس کو کامبیٹ کہتے ہیں بلکہ ون ٹو ون جو فائٹ ہوتی ہے تو یہ طریقہ تھا چونکہ بہت زیادہ ان کے پاس سے نہیں تو یہ حجوم نہیں کر سکتے تھے اس نے ہلمین مبارس کا نعرہ لگایا اور اس نعرے پر پورے لشکرے اسلام پر بلکل سناٹا تاری تھا تاریخ کہتی کہ یہ ایسے سائلنٹ تھے کہ گویا سب کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں اس طرح چھپی سادے بیٹھے تھے سب سب چھپ ہیں پیغمبر نے اتنے میں اکسایا لوگوں کو بھارا کہ کون ہے جو جا کر اس کا مقابلہ کرے گا کون اس مبارزے پہ جائے گا کون جنگ کرے گا اس کا موتور جواب دے گا اور تاریخ کہتی کہ تقریبا تین بار پیغمبر نے کہا کہ کون جائے گا کون جائے گا کون جائے گا لیکن عمر بن عبدیوت کے آنے سے اتنا زیادہ ان لوگوں پر روب و دب دبا تاریخ تھا کہ مسلمانوں میں ایک دہشت خوف ہے اسی بیچ میں دوسرا صاحب نے یہ کہہ دیا بجائے اس موقع پر اکسانے کے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو بہت ہی بہادر آدمی یہ تو ہزاروں سے اکھیلے لڑ لیتا ہے تو جہاں ہمت بڑھانی چاہیے تھی وہاں انہوں نے اور کونفیڈنس ڈاؤن کر دیا اب ظاہر سی بات ہے اب جو اٹھنے کا اگر ذرا بھی ارادہ کرے گا پیغمبر کی بات ہے تو وہ اس بات پر نہیں اٹھ پائے گا لیکن اس کی ہمت پست ہو چکی تو پیغمبر کے اتنا کہنے تین بار پیغمبر نے کہا اور ہر بار مولا کینات ہی اٹھیں اور جب مولا کینات لاسٹ بار پیغمبر نے بلایا مولا کینات اٹھے تو کہا یا علی تم آگے بڑھو مولا کینات آگے بڑھے اب یہاں پر پیغمبر کا انتظام دیکھیں پیغمبر نے اپنا امامہ مولا کینات کے سر پر باندھا اپنی ذرا مولا کینات کو دی اور اس کے بعد علی سے کہا کہ یا علی تم پیدل جاؤ کیونکہ بہت زیادہ فاصلہ تو نہیں ہے مولا کینات کو پیغمبر نے تیار کیا اور بھیجا اور اس کے بعد ایک بڑا ہی عظیم جملہ ہے کہا پروردگار میں احد میں حمزہ کو بدر میں عبیدہ کو کھو چکا ہوں ایسا نہ ہو کہ اس جنگ میں میں علی سے دست بردار ہو جاؤں اور علی کو کھو بیٹھوں اور اس کے بعد پیغمبر کا براہی مشہور جملہ کہ اے پروردگار اگر آج علی کو کچھ ہو گیا تو تیرا اسلام خطرے میں آ جائے گا یعنی اس وقت دین کی ذمہ داری مولا کینات کے ہاتھ میں جس کا مشہور جملہ پیغمبر کی دلیل کہ کل ایمان کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے یعنی مولا کینات کی شخصیت کو پیغمبر نے اس وقت سر سے پیر تک ایمان میں تول دیا کہ یہ کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے یہ ایک طرف سچائی ہے اور ایک طرف ظلم جور ہے ایک طرف ٹروت ہے اور ایک طرف فالسود ہے یہ سیچویشن ہے تو علی اس وقت ایمان کی نیابت کر رہے تھے یعنی جتنا ایمان آ چکا تھا وہ سب کا سب علی کے اندر سرائت کر چکا ہے علی ایمان کی پسنیلٹی بن کے جا رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے پیغمبر کے ہاتھ دست دعا بلند ہو چکے تھے مولا کینا جگ میں گئے امرو بن عبدالل سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تُو تین خواہشوں میں سے کسی ایک پر قبول کرتا ہے کسی ایک کو مان لیتا ہے کہا کہو کہا پہلا یہ ہے کہ تُو واپس لوڑیا کہا یہ نہیں ہو سکتا کہا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ تُو اسلام قبول کر لے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہا چاہ تیسی بات یہ ہے کہ گھوڑے سے اتر اب مجھ سے جنگ کر لے کہا ٹھیک ہے یہ مان لوں گا گھوڑے سے اترا اس کے بعد اترنے کے بعد اس نے بہت بڑی بات کی اس نے کہا کہ تم اس زمین پر پہلے آدمی ہو جس نے مجھے اس طرح سے چیلنج کیا ہے کہ واپس چلے جاؤ اسلام قبول کر لو تم پہلے آدمی ہو میں تم سے دیکھو جنگ نہیں کرنا چاہتا بات آگے بڑھی اور دستو گریبانی شروع تلوار پہ تلوار اٹ چون گی اب اسی میں عمر بن عفدیوت نے بھی ایک ضرب لگائی کہ جو مولا قینات نے سپر لگائی تھی سپر کو کاٹت ہوئے مولا قینات کے سر پہ بھی لگی کہ جو زخم مولا قینات کے سر پہ تھا جی میں آگے بیان کروں گا مولا قینات کی ہسٹری میں تو وضاحت کروں گا اس کی کہ کس طریقے سے زخم تھا اور اس کا اثر کیسے ہوا تھا پھر مولا قینات نے بھی حملہ کیا اور عمر بن عفدیوت اس کے پیر قلم کر دیا یہ زمین پہ گر گیا بعض روایتوں کے مطابق مولا قینات اس کے سینے پہ سفار ہوئے اس نے مولا قینات کے چہر مبارک پہ لواب دہن کے ذریعے بیعدبی کی چونکہ مولا قینات غصہ آیا تو اب آپ وہاں سے اس کے سینے سے اتر گیا اب سوچنے علی بات ہے کہ ہم جب کامیابی کے اتنے نزدیک ہوں اور دشمن کے اثر اتار نہیں والے ہوں اس وقت میں ہم دشمن کو چھوڑ کیسے سکتے ہیں لیکن ایک بہت بڑا میسج مولا قینات کہاں لوگوں کے لئے کہ دیکھو جب کبھی بھی اللہ کے لئے تم کسی کام کو انجام دے رہے ہو تو اس میں تمہارا ذاتی نفس شامل نہیں ہونا چاہیے جو کہ آج کے ٹائم میں بہت زیادہ یہ چیز کی بہت زیادہ ہوتا ہے اب مولا قینات نے دوبارہ جب آپ کا غصہ اتر گیا آپ پورے نفس قابو میں تھا آپ سینے پھپی سوارڈ اس کو قتل کیا اب یہاں پر تاریخ بتاتی کہ مولا قینات جب پلٹے ہیں تو پیغمبر اکرم اتنا خوش تھے اتنا خوش تھے کہ پہلے تو مولا قینات کو سینے سے لگایا پیشانی کو بوسا دیا اور اتنا خوش تھے کہ مولا قینات کے اس کارنامے پر پیغمبر کا مشروع معروف جملہ حدیث کا کہ ضربت و علی انجوم الخندق افضلو من عبادت سکلین علی کی ایک ضربت خندق میں دونوں جہان کی عبادت سے افضل ہے سکلین کی عبادت سے افضل انہیں زمین و آسمان میں جتنی بھی عبادتیں ان سب پر یہ علی کی ایک ضربت بھاری ہے اب آپ سوچیں جس علی کی اس ایک ضربت میں اتنا وزن ہو کہ وہ سکلین کی عبادت پر بھاری ہو تو اس علی کی عبادت کا کیا علم ہوگا اس کے سجدوں اور نمازوں کا کیا وزن ہوگا تو یہ جنگ فتح ہو گئی اب یہاں پر یہ پانچویں ہجری کا مسئلہ تھا اس کے بعد آتی ہے میں بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا چھتی ہجری میں ایک اور اہم واقعہ جس کو ہم سلحِ ہدیبیہ کے عنوان سے جانتے ہیں سلحِ ہدیبیہ یہ وہ ہے کہ رسول اکرم ایک لشکر تیار کر کے مکہ کی طرف چلے اور مکہ سے راستے میں ایک ہدیبیہ نام کا قواہ پڑھتا ہے کہ جس پر پیغمبر اکرم ٹھہہ رہے تھے وہی پر بات چیت ہوئی اور ایک یہ ابھی راستے میں راستے میں ابھی مکہ پہنچے نہیں ہیں کہ وہاں سے قاسد آئے اس نے کہا کہ بھئی دیکھئے جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم ایسا ہے کہ سلح کر لیتے ہیں آپ اپنے میں سے کوئی ایک آدمی بھیج دیجئے کہ جو اپنے مقصد کو بتا سکے ہمارے ہاں اب میں بہت زیادہ نہیں وزاعت میں جانا چاہتا ہے کہ بہت کنٹو ورسیز آ جائیں گی کہ کس کو بھیجا انہوں نے انکار کیا پھر کسی اور کو بھیجا وہ گئے مگر گرفتار ہو گئے تو وہ ساری باتیں میں چھوڑتے ہوئے المختصر انہی کی طرح سے ایک آدمی آیا عمر نام کا اس نے کہا کہ بھئی ہم سلح پر راضی ہیں اور پیغمبر نے وہ سلح نامہ لکھوایا مولاہ کہنات کے ذریعے سے اور دونوں طرف سے یہ تیپ آیا کہ سلح ہو گئی سلح ہو گئی پیغمبر اکرم اب وہاں سے لوٹنے لگے تو اسی سلح کے لوٹنے پہ ایک روایت کے مطابق سورہ مبارکہ فتح نازل ہوا تھا اور یہاں پر ایک بہت ہی مشہور و معروف جملہ ملتا ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کا وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا شک مجھے آج نبوت میں ہوا آج رسالت میں ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا یہ درج ہے ان کی کتابوں میں یہ جملہ لکھا ہے کہ جتنا شک مجھے آج رسالت پر ہوا اتنا یہ ادہبیہ کے سلح ادہبیہ کے جملہ اس کے بعد وضاحت یہ کی گئی کیونکہ یہ سلح کرنے پر راضی نہیں تھے پیغمبر کی اس لئے انہوں نے کہا کہ جتنا مجھے شک آج ہوا اور پھر اس کے بعد ابن خلدون کا جملہ بھی ہے کہ اس جملے سے پیغمبر اکرم بہت زیادہ ناراض بھی ہوئے ان سے بہت زیادہ ناراض بھی ہوئے ان سے